ایک دفعہ مجھے سوال ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ ایک نیا استعارا میں نے استعمال کیا ہے اور آج تک ہمارے بلتی شایری میں اس کا استعمال نہیں ہوا جی اور آج تک ہمارے بلتی شایری میں اس کی طرف سے پوچھا تھا یا ہمارے بلتی شایری میں اس کی طرف سے پوچھا تھا ایک نہر بنا لیکن وہ بدغسمیتے سے میری گلی جو ہے وہ نہر بن گیا تو جیس کو شاید میرا جو آنے والے محمن ہے وہ کراس نہ کر سکیں یعنی خیر اتنا پانی تو نہیں تھا لیکن ان کے جو پائے نازوک تھے وہ کم از کم پانی میں سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس لئے میں نے یعنی ایک اچودہ خیال ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں کو چونکہ آنکھوں کے دو آنکھوں کی بیج میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تو دوچم ہم جب رکھتے ہیں اور دوچم بلتی میں کہتے ہیں جو وہ پتھر جس کو ہم نے نہر کراس کرنے کے لئے بیج میں بیٹھاتے ہیں جس پر بیر کو ٹکانا ہے تو چونکہ آنکھیں جو ہمارے بیج میں فاصلہ رکھتا ہے تو انہوں نے یعنی ان کے اپنے مہمان کے لئے جو دوچم بنانا تھا کہ اس کے لئے انہوں نے جو آنکھوں کو بیجھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ فارسی میں یا اردو میں اندیدہ و دل فرش راہ لیکن یہ کہتے ہیں جی کہ دوچم یعنی ان سے تھوڑا سے یہ اس سے آگے بڑھ دیں کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ وہاں آنسوں کو انہوں نے نہر قرار دیا تو اس کے لئے فرش راہ تو ہو نہیں سکتا تو دوچم ضروری ہے اب ردوچم کو لفظ جو ہے وہ فارسی میں یا اردو میں یہ آئیڈیا استعمال نہیں ہوا تو انہوں نے پہلی طرف استعمال کیجئے کہ وہاں ہم نے آنکھوں کو آپ کے لئے ردوچم بنایا کم از کار میری آنکھیں تو آپ کے تعلقوں سے تو مسج تو ہو جائے نہیں تو انہوں نے اس پر قرار کرنا سا تو وہ دیامی چمان پر انہوں نے یہ آنکھ فشاہ نہ رہے اور ردوچم لا مکی ہے میرے آنکھیں آپ کے لئے حاضر ہیں جس پر آپ اپنا قدم رکھ کے قرار کر سکتے ہیں